نیو یر ایک ایسا ایونٹ ہے جسے ہم سب ہی اپنے فرنڈز یا فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آنے والے سال سے ہمیں بہت ہوپس ہوتی ہیں اور جو سال بیٹھ گیا اسے گوڈبائی کہنے کا بھی ایک یہ ایونٹ ہوتا ہے جب بات نیو یر سیلیبریشن کی آتی ہے تو ہم میں سے کافی لوگ اپنا نیو یر ماؤنٹینز میں سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماؤنٹینز کے کچھ بیسٹ پلیسز بتائیں گے جہاں پہ آپ اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں مگر اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں منالی ہماری اس لسٹ کی سب سے پہلی لوکیشن ہے اور یہ ایک پرفیکٹ جگہ ہو سکتی ہے آپ کا نیو یر سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت ہی خوبصورت نظارے، امیزنگ سنو فال ایکسپیرینسز، واسٹ ویلی ویوز، بہت اچھی اچھی ایڈونچر ایکٹیویٹیز، بڑے بڑے واتر فالز اور بہت سارے ریور سائیڈ کیفیز جن کا کھانا بہت ڈیلیشیس ہوتا ہے یہ سب ہی چیزیں آپ کے نیو یر سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ گھومنے کے لیے بھی اتنا کچھ ملے گا کی ایک دو دن کا ٹائم کم پڑھ سکتا ہے ایک اور جگہ جہاں پہ آپ اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں وہ ہے پلگا پلگا پارواتی ویلی میں لوکیٹڈ ایک چھوٹا سا ٹوریسٹ ویلیج ہے جہاں پہ آپ اپنا نیو یر سیلیبریٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اگر آپ سیٹی لائف کی حسل بسل سے دور شانت ایٹموسفیر میں کافی اچھے نظاروں کے بیچ میں اپنا نیو یر منانا چاہتے ہیں پلگا میں آپ کو آل دو کوئی بڑے بڑے ہوتیلز یا ریزورٹس تو دیکھنے کو نہیں ملیں گے بٹ آپ یہاں پہ کوئی لوکل کوٹیج یا ہوم سٹے بک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ سٹے کریں گے تو یہاں کی ہسپیٹیلیٹی کی وارمت آپ کے نیو یر کے ایکسپیرینس کو اور بھی اچھا بنا دے گی ساتھ ہی پلگا کیونکہ کھیرگنگا کے ٹریک کا بیس پوائنٹ ہے اس لیے ایک دن آپ کھیرگنگا ٹریک بھی کر سکتے ہیں اس لیسٹ میں نیکس جگہ ہے کنور جہاں پہ آپ اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کلپا میں سوسائیڈ پوائنٹ پر کھڑے ہو کر سیلفی لینا ہو یا پھر انڈیا کے لاسٹ ویلے چھتکل میں بسپا ریور کے کنارے پر چائے پینے کا ایکسپیرینس لینا ہو یہ سب ہی روئی ایکسپیرینسز آپ کو کنور میں مل جائیں گے تو آپ کنور کو بھی اپنی نیو یر ڈیسٹینیشن کی طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں جو اگلی جگہ ہم نیو یر کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں وہ ہے جی بھی جی بھی ایک کافی آف بیٹ پلیس ہے جس نے پاپولیریٹی گین کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہی اور یہ لوکیٹڈ ہے ہیمانچل پردیش کے کلو ویلی میں جی بھی میں آپ کسی ٹری ہاؤس یا پھر کسی بنگلو کو بک کر کے اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ کو جی بھی واتفال اور چینی کوٹھی جیسے امیزنگ ویوز دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ ڈیلی سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس تینچہ دن کا ٹائم نہیں ہے اور صرف ایک دو دن کا ہی ٹائم ہے اپنے نیو یر گیٹ اوے کے لیے تو پھر آپ شملا بھی آ سکتے ہیں شملا کی بیوٹی سے تو ہم سبھی اویر ہیں اور اسے queen of hills کہا جاتا ہے آپ اپنا نیو یر کہاں پر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ بھی بتائیں اور ساتھ ہی اگر آپ کو ہیماچل پردیش میں ہو رہے کچھ بہت اچھے نیو یر ایونٹس کی ڈیٹیل چاہیے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کو ضرور چیک کریں اور کیونکہ ڈیلی سے شملا کی جرنی 8-9 گھنٹے میں ایزلی پوری کی جا سکتی ہے اس لئے شملا بھی ایک بہت اچھا نیو یر سیلیبریٹ کرنے کا اپشن ہو سکتا ہے اول ریور کے کنارے پر لوکیٹڈ بروٹ ویلی جو پارٹ ہے ہمانچل پردیش کے منڈی ڈسٹک کا ایک بہت اچھا نیو یر سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپشن ہو سکتا ہے بروٹ ایک کافی آف بیٹ اور شان جگہ ہے اور یہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں نیچر وارکس، ٹراؤٹ فشنگ، ہائیکنگ اور ساتھ ہی آپ کسی ریور سائٹ کیمپ کو بک کر کے اپنا نیو یر سیلیبریٹ کر سکتے ہیں بان فائر اور میوزک کو انجوائے کرتے ہوئے بروٹ کو ڈیولپ کیا تھا بریٹیشنس نے اور اگر آپ آج بھی بروٹ آئیں تو آپ کو بروٹ میں بریٹیشنس کی ایک جھلک دیکھی جائے گی اور ساتھ ہی اگر آپ بروٹ میں ہیں تو یہاں کے امیزنگ وارٹ فالز کو ایکس کلون کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ کسی لیسٹ کروڈڈ پلیس پر اپنا نیو یر سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو بروٹ ہی وہ جگہ ہے بیٹ بیلنگ کی پاپولیریٹی میں کافی انکریمنٹ ہوا 2015 کے بعد جب بیٹ بیلنگ نے ہوسٹ کیا انٹرنیشنل پیرگلائیڈنگ والڈ کپ جب آپ اپنی نیو یر سیلیبریشن کے لیے بیٹ بیلنگ آئیں گے ہندویزم اور تیبیتین کلچر کا بیٹ بیلنگ سے تکنے والے نظارے اور لوگوں کا لائف سٹائل آپ کو بہت پسند آنے والا ہے بیٹ بیلنگ پہنچنے کے لیے آپ کو ڈیلی سے لگیں گے 10 سے 12 گھنٹے اور اتنے ہی ٹائم میں آپ ایک اور لوکیشن پر بھی پہنچ سکتے ہیں جس کا نام ہے کسول پارٹی لوگرز کے لیے ویسے بھی کسول سب سے پریفر ڈیسٹینیشن رہتی ہے اور جب بات نیوئر سیلیبریشن کی ہو تو کسول سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی کسول کیونکہ سب کی فیوریٹ جگہ ہے اس لئے یہاں پر نیوئر پر کراؤڈ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ اس سال کوویڈ کی رسٹکشنز ہیں تو اگر آپ بھی نیوئر کے لیے کسول آئیں تو آپ دھیان رکھیں کہ لوکل ایڈمیسٹیشن دوارہ دیئے گئے کوویڈ نومز کو فالو کریں اور ساتھ ہی سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں اور کیونکہ کسول بیس پوائنٹ ہے کافی ساری امیزنگ لوکیشنز کا جیسے کی رسول، گراہنڈ اور ملانا تو اگر آپ یہاں پر نیوئر سیلیبریٹ کرنے آئیں تو آپ ان میں سے کسی ٹریک کرنے کا آپٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی والی سائیڈ سے پاروٹی ویلی میں آئیں تو پاروٹی ویلی کا فرسٹ ویلیج جو آتا ہے وہ ہے کسول اور کسول سے اگر آپ ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ ڈرائیو کر کے تھوڑا اور آگے جائیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں توش توش آ کر آپ کسول کے کراؤڈز کو سکپ کر سکتے ہیں بینا پاروٹی ویلی کے امیزنگ ویوز کو سکپ کیے ہوئے اگر آپ نیوئر سیلیبریٹ کرنے کے لئے توش آئیں تو آپ دھیان رکھیں کہ کسول تک تو روڈز کی کنڈیشن کافی اچھی ہے بہت کسول سے توش کے روڈز اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہیں اور آپ کو یہاں پر سیفلی ڈرائیو کرنا ہوگا کیونکہ آج کل وینٹر کے منس میں یہاں پر برف بھی ہوتی ہے اور کئی بار یہ چیزیں رسکی ہو جاتی ہیں ویر سیلیبریٹ کرنے کے لئے اگر آپ توش آئیں تو توش میں آپ کو گھومنے کے لئے کافی کچھ مل جائے گا جیسے کی توش وارٹر فالز اور آس پاس کے لگتے ہوئے گاؤں جیسے کی پلگا کالگا ہماشل پردیش کی ٹوریزم لوکیشن سے اگر آپ کنیکٹیڈ رہنا چاہتے ہیں اور یہاں کے بارے میں اگر آپ ریگولر اپ ڈیٹس چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگلا اپشن جو کہ ایک بہت اچھ اپشن ہو سکتا ہے آپ کا نیویئر سیلیبریٹ کرنے کے لئے وہ ہے تیرثن ویلی اگر آپ تیرثن آئیں تو یہاں پہ کرنے کے لئے بہت کچھ ہے یہاں پہ آپ چھوئی وارٹر فال جیسے امیزنگ وارٹر فال دیکھ سکتے ہیں تیرثن ویلی ہی انٹری پوائنٹ ہے گریٹ ہمالیا نیشنل پارک کا اور یہاں پہ آپ ٹاؤٹ فیشنگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں the art of doing nothing کیونکہ یہاں پہ بیٹھ کر اگر آپ قدرت کے نظاروں کو دیکھیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ڈائم پاس ہو سکتا ہے تیرثن ویلی لوکیٹیڈ ہے تیرثن ریور کے کنارے پر اور یہ کافی آف پیٹ جگہ ہے اور ابھی زیادہ پاپولر ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن نہیں بنی ہے اس لئے اگر آپ کے مائنڈ پر شانتی میں بیٹھ کر ندی کے کنارے bonfire سیکھتے ہوئے نیوئر سیلیبریٹ کرنے کا پلین ہے تو تیرثن ویلی آپ کے لئے صحیح جگہ ہے ایلی سے تیرثن ویلی پہنچنے کے لئے around 12 hours لگ جاتے ہیں اور تیرثن کے بعد جو نیکسٹ option ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے دھرمشالہ ماجیسٹک دھولادھار رینجیز کے بیس پر بسا ہوا دھرمشالہ ہمیں نیوئر سیلیبریٹ کرنے کے لئے بہت سے options دیتا ہے جیسے کی دھرمکوٹ میکلورڈ گنج یا تریونڈ تو یہ ہماری طرف سے کچھ ایک suggestions تھے جہاں پہ آپ اپنا نیوئر سیلیبریٹ کر کے اپنے نیوئر کو memorable بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں